سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر چار صورت یوسف آیت نمبر تھرٹی سکس سے ففٹی تھری چھتی سے تریپن چین سے سو رہا تھا میں اوڑے کفن مزار میں تم کیوں ستانے آگئے کس نے پتا بتا دیا میرا تمہارا فیصلہ ہوگا خدا کے سامنے تو نے جو تیغ کھینچ لی میں نے بھی سر جھکا دیا تو اصل میں جو ہے وہ آرام کی زندگی اور ویکنڈ اور پھر لانگ ویکنڈ اور پھر چائے کا کپ اور پھر فون پر لمبی باتیں تو دل کو بہت بھلی لگتی ہے بہت اچھا لگتا ہے تو اپنی اس روٹین کو اپنی اس روٹین جو ہے اس کو ہم اگر چینج کریں تو جہاں تک دنیا کی بات ہے ڈالر کمانے کی بات ہے یا way of living کی یا status کی تو اس کے لیے ہم سبھی محنت قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ دنیا نقد ہے اور ہمیں نظر آرہا ہے جہاں آخرت کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں مشکل لگتا ہے کبھی بہت سے کام یاد آتے ہیں کبھی لگتا ہے کہ کمر میں کافی درد ہو رہی ہے سر کافی بھاری لگ رہا ہے مجھے بہت تھکل لگ رہی ہے کام بہت سے ہیں تو شیطان جو ہے ایک طویل فیرست کاموں کی میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے اور عشق کا راستہ حق کا راستہ دین کا راستہ اور توحید کا راستہ اور آخرت کی تیاری کا راستہ اس پر چلنے والے قدم بوجل ہونے لگتے ہیں تو خلو سے دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا خلو سے دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا جہاں ہم نے جبی رکھ دی وہیں کعبہ سے رکھ آیا تو الحمدللہ سورت یوسف کی جو ہے 35 آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ سے چند ایک سوال پوچھتی ہوں اور وہ بہنیں جو شرکت کر چکی ہیں اور ویسے یوٹیوب پہ بھی ساتھ ساتھ لیکچر آتے جا رہے ہیں تو سورت کہف چل رہی ہے یہاں میلبن میں اسٹریلیا میں وہ سارے لیکچر بھی آ چکے ہیں سورت یوسف جو ہے یہ چل رہی ہے اس کے لیکچر بھی ساتھ ساتھ آ چکے ہیں تو آپ وہاں سے جو لوگ آج نئے آئے ہیں اور انہیں سننے کا موقع نہیں ملا تو وہاں سے وہ لوگ سن سکتے ہیں تو میرا جو ہے سوال ہے اس میں کوئی ایسا امتحان نہیں ہے لیکن جو بھی اس میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہے کون یہ بات بتائے گا کہ سورت یوسف میں میں نے ذکر کیا تھا جب میں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا کہ اس میں خاص کچھ باتیں ہیں جس میں اس میں کرتے کا ذکر ہے قمیز کا ذکر ہے تو آپ بتائیں گے کہ قمیز کا ذکر جو ہے وہ کتنی دفعہ ہے اور ہر دفعہ ایک نئی کہانی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے تین دفعہ ڈاکٹر ہمہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا تین دفعہ اچھا وہ تین دفعہ جو کرتے کا ذکر ہے شرٹ کا کرتے کا تو تین کہانیاں تو پہلی دفعہ جو ہے وہ ذکر ہے کہاں پہ آپ بتائیں رومانہ سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ ان کے بھائی جو تھے تو وہ جھوٹا خون لگا کر جو اپنے والد کے پاس لے کر آتے ہیں ان کا کرتا اور کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھایا تو پہلا یہ ہے دوسرا وہ ہے جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ جو ہے وہ کرتا جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے یہ ایک نئی کہانی ہے اور تیسرا انشاءاللہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں تو وہ ابھی آگے جا کر آئے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ انا عجد و ریح و یوسف کہ مجھے یوسف کی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو کہا تھا یہ میرا کرتا لے کر جو ہے ہو جاؤ تو انشاءاللہ یہ تو انشاءاللہ ہم آگے چل کر جو ہے وہ پڑھیں گے تو دوسرا میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ میں سے کون یہ بات بتائے گا کہ جیسے خواب کے بارے میں میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کوئی بات جو آپ کو خواب کے بارے میں یاد ہو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا تو میں نے ساتھی خواب کے بارے میں ایک دو تین باتیں بتائی تھی ہاں ویری گوڈ بہت اچھا کہ خواب کی تین اقسام ہیں ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے خواب کتنی قسم کے ہوتے ہیں تین ہاں ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے شیطانی نفسانی اور تیسرا سچے خواب سچے خواب تو جو سچے خواب ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اچھا خواب کے بارے میں کوئی اور بات بھی آپ بتائیں اس کے علاوہ بھی ایک تو یہ بات ہوئی اور بھی میں نے باتیں کچھ بتائیں تھی کیونکہ آج کا جو ہمارا سبق ہے آج کا جو ہمارا درس ہے یہ سب خوابوں پر ہے ٹوٹل اس میں آج ہم جو ہے وہ خواب کے بارے میں پڑھیں گے کیا خواب دیکھے کیسے تعبیر سامنے آئی اچھا ایک ایک کر کے آپ لوگ بولیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا کہ آپ لوگ اس سے پھر فائدہ حاصل کریں گے کہ اپنا خواب جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں اسے جو ہے وہ بخاری نے روایت کیا ہے کہ نیک خواب اچھے خواب جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ایک موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو مبشرات نبوت کے علاوہ اب نیک خواب جو ہیں جو کسی مومن کو دکھائی دیتے ہیں کچھ بھی باقی نہیں رہا لَمْ يَبْقِ مِن مُبَشِّرَاتِ النَّبُوعَ اِلَّا الْرُوِيَ السَّوَالِحَ يُرَاهَ الْمُسْلِمْ اَوْتَرَاهَ لَهُ تو اب جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا وہی نہیں آئے گی لیکن نیک خواب جو ہیں وہ باقی جو ہے وہ رہے تو نبوت کے سارے دروازے بند کر دیئے گئے سوائے ایک چیز جو جو اللہ نے میری امت کے لئے بطور نعمت کے رکھی ہے اور وہ ہیں کہ اہلِ ایمان کو دکھائے جانے والے جو ہیں مبشرات ایسے خواب جس میں خوشخبری جو ہے وہ دی گئی ہو اچھا ایک اور بھی میں ترمیزی کی روایت آپ کو بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوابوں میں سب سے سچے خواب جو ہیں نبیل اصحار سہری کے ہوتے ہیں زیادہ تر رات کے آخری حصے میں تو دوسرے خوابوں کے نسبت یہ خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ایک روایت ہے جسے جو ہے ابن ماجہ نے روایت کیا کہ جب تم میں سے کوئی اچھا اور پسندیدہ خواب دیکھے تو جس سے مناسب سمجھے اسے آپ بیان کریں آپ اپنے بچوں کو شوہر کو دوستوں کو اگر جیسے جس سے آپ کا ایک تعلق ہے جسے مناسب سمجھے اسے بیان کریں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو وہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ بائیں طرف جو ہے وہ تھوکیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھیں اور اپنا خواب جو ہے کسی ایسے شخص کو سنائیں جو کہ جس کے پاس دین کا علم ہو اور جو اس کی اچھی تعبیر جو ہے وہ دے سکتا ہو جیلسی نہ ہو جس کے اندر حسد نہ ہو جیلسی نہ ہو تو کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ ہمیں حدیث سے جو ہے وہ پتا چلتا ہے اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا آپ کا طریقہ کیا تھا فجر کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے پائنٹی مار کر اور اپنے صحابہ سے کہتے تھے اچھا آؤ اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے آؤ اپنا خواب سناؤ تو صحابہ نے پھر جو خواب دیکھا ہوتا تھا تو صحابہ آپ کو سناتے اور آپ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تعبیر جو تھے وہ دیتے چلے جاتے صحابہ سب کے سامنے بیٹھ کر سارے ایسے جیسے بیٹھے ہوئے ہم سب لوگ تو کبھی انشاءاللہ میری ایک ہے اس پہ میرا ایک لیکچر ہے خواب پر میں نے اس میں کافی خواب کے بارے میں کہا ہے ویب سائٹ پر موجود ہے دارلیمان ڈاٹ آرگ میں دی اے آر یو ایل آئی ایم ڈبل اے این ڈاٹ آرگ تو آپ اس پہ جا کر وزیر پڑھ سکتے ہیں تو خیر اب یوں کرتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تو بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت آیات ہیں اور جو جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت ہی لطف آرہ ہے بہت ہی مزا آرہ ہے سمندروں کے سفر میں ہوا چلاتا ہے جہاز خود نہیں چلتے خدا چلاتا ہے تو یہ اللہ ہے کہ اس کی یاد آئی ہے سانسو ذرا آہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے تو قرآن کی محفل ہے ذکر کی محفل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین موقع ایسے ہیں جب تم اپنے قلب کا جائزہ لے لیا کرو ذکر کی محفلوں میں قرآن سنتے وقت اور تنہائی کے اوقات میں اور اگر اس موقع پہ دل نہ لگے تو پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہیں قلب منیر دے ایسا دل جو ایسی محفلوں میں لگنے والا ہو تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس اور ہم نے جو ہے یہ چند آیات جو ہے ان کو پڑھنا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ پورے جو ہے وہ انہماق کے ساتھ توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اور دل اور دماغ کی گہرائیوں کے ساتھ کہ ایک ایک جیسے قطرہ ہوتا ہے نا جو ہم پیتے ہیں بعض اوقات تو اس کا یعنی ایک ایک آیت ایک ایک فکرہ ایک ایک بات اپنے اندر جذب کرتے جائیں میرے اور آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے زندگی برف کی طرح پکل رہی ہے میلٹ ہو رہی ہے تو ایسے میں پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ یعنی آخرت کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یکسوئی کی ضرورت ہے آیت نمبر 36 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَخَلَا اور داخل ہوا مَعَهُ اس کے ساتھ اسجنا جیل میں فتحیان دو نوجوان قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ جو تھے وہ داخل ہوئے اب آپ دیکھیں کہ یعنی دو داخل ہوئے تو دخلان آنا چاہیے تھا دخلان نہیں آیا دخل آیا تو اس کی یہ ریزن ہے عربی زبان کا یہ گرامر کا حصول ہے کہ اگر ورب شروع میں آئے تو زیادہ کے لیے بھی جو ہے وہ سنگلر جو ہے وہ آ سکتا ہے واحد آ سکتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ورب شروع میں آیا اگر یوں شروع ہوتا نا فتحیان دو نوجوان تو پھر آتا دخلان تو یہ بہرحال تو ودخلان اور داخل ہوئے معہو ہو کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آئی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ السیجن جو ہے سیجن جو ہے نا یہ جیل کے لیے آتا ہے جیل قید خانہ سجین قرآن میں سجین اس کی فیملی کا لفظ ہے اور اس سجین سے مراد کیا ہے عمال نامے جو ہے ریجسٹر جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں اور فتحیان جو ہے یہ فتحیان جو ہے یہ فتحیان جو ہے وہ دو نوجوان علیف نون یا نون سے تصنیہ کے دو کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں دو نوجوان جو ہیں وہ جیل میں جو ہیں وہ داخل ہوئے اچھا جو ہے یہ بات دیکھیں کہ اس سے پہلے پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا اور پھر ان کو جیل میں بھیج دیا گیا اور جو الزام تھا جو ان پر لگایا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب یہ عورتیں جس چیز کی طرف مجھے بلاتی ہیں اس سے مجھے جیل خانا بہت پسند ہے بڑی خاص بات ہے اب سوچیں کہ ان کا کردار کتنا اچھا تھا کہ ایک گناہ کی ان کو دعوت دی جاری ہے نوجوان ہیں ینگ ہیں خوبصورت ہیں اور اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ کام تو نہیں کرنا چاہتا بھلے مجھے یہ جیل میں کیوں نہ ڈالے کیونکہ ان کو دھراوا دیا گیا تھا ان کو دھمکی دی گئی تھی تو آج ہم بھی جوان ہیں آج ہماری بھی یوتھ ہے تو آپ سوچیں کہ نائٹ کلپز ہیں میوزک کی محفلے ہیں اور ڈرگز ہیں مووی ہیں الکوہل ہے اور جیسے انجوائیمنٹ ایڈ ڈرنک میری اور لائف کیا ہے زندگی کیا ہے ووٹ اس لائف کہ انجوائیمنٹ ہے اور آپ سوچیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے آج ہماری ینگ جنریشن کہاں جا رہی ہے سوچنے کا انداز کیا ہے اور وہ بھی نوجوان تھے نا اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ گناہ کی دعوت جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا اور پھر کیا ہوا کہ یعنی پتہ بھی تھا کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی آیت 35 بتاتی ہے کہ پھر ان کو یہی بہتر لگا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے جیل میں ڈھال دیں ایک خاص مدت کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو تھا وہ جیل میں ڈال دیا اب جب ان کو یعنی ان کی افت پاک دامنی پاکیزگی کے باوجود ان کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تو اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہیں جب وہ داخل ہوتے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں دونوں جوان بھی ان کے ساتھ آتے ہیں جیل میں قَالَ أَحَدُهُمَا ان میں سے ایک نے کہا احد واحد سے ہے احد کس کو کہتے ہیں ایک کو ہما وہ جو دو داخل ہوئے تھے نا فتحیان دونوں جوان ان میں سے ایک نے جو ہے وہ کہا انی ارانی کہ بے شک میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے تو اب جو ہے وہ یہ بات جو ہے ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے احملو نہیں انی ارانی میں نے دیکھا ہے آسرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں این سواد را اس کے معنی ہوتے ہیں نچوڑنا آپ نے کبھی جوس دیکھے ہوں یہ جو عربی میں جوس کے اوپر لکھا ہوتے ہیں اسفیر اس کا مطلب ہے جوس نچڑا ہوا تو این سواد یار و اصیر جوس یعنی نچڑا ہوا سورت اصر زمانے کو کہتے ہیں زمانہ نچوڑتا ہے کیسے جوانی بڑھاپے میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتی ہے وقت آنے والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ قوتیں صلاحیتیں ان کو نچوڑتا چلا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ سائیڈ ڈھل جاتے ہیں چہرے پہ جھوریاں پڑتی ہیں تو اصر کے معنی جو ہیں وہ نچوڑنے کے ہیں تو یہاں پہ بھی اصر ہوں کہ میں جو ہوں نچوڑ رہا ہوں میں کشید کر رہا ہوں میں نکال رہا ہوں خمرہ شراب تو خمر جو ہے اس کے لفظی معنی ہے ڈھانپ دینا کور کر دینا اور خمار جو ہے ابھی زبان میں اڑنی کو کہتے ہیں جو چادر ہم اڑتے ہیں اس کو خمار کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اوپر لیتے ہیں وہ ہم کو کور کر دیتی ہے تو شراب ایسی ڈرنک ہے کہ یعنی عام طور پہ ہم شراب جو ہے اس کو بولتے ہیں وائن کو کہ وہ اقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے اس لئے اس کو شراب کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں شراب سے مراد ہر پینے والی چیز ہے ہر پینے والی چیز ہے اور یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں خمر سے مراد کیا ہے کہ میں شراب جو ہے میں نے دیکھا اپنے آپ کو خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے وہ لوگ انگور سے شراب بناتے تھے انگور کی بہت سی قسمیں خجور سے بھی بناتے ہیں انگور سے بناتے ہیں تو بہرحال وہ اپنا خواب یہ بتا رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہوں وہ شراب جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں وقال الاخر اور دوسرے نے کہا اچھا اس میں یاد رکھیں اگر خواہ کے نیچے کسرا ہوتی تو آخری لاسٹ ون ہوتا اور جب خواہ کے اوپر فتح ہے نصب ہے اس کا مطلب ہے سیکنڈ ون آخر اور آخر دونوں میں فرق ہے جیسے یہاں پہ یہ نرگز بیٹھی ہیں تو یہ کیا ہے پہلے نمبر پر ہے اور اس کے آگے مریم بیٹھی ہے تو یہ کیا ہے سیکنڈ نمبر پر ہے آخر آخر نہیں میں کہہ رہی اگر آخر میں کہوں تو پھر فاطمہ جیسے سب سے اینڈ پر جو کوئی بیٹھا ہے تو اب جو ہے دو ہی داخل ہوئے تھے پہلے نے اپنا خواب سنایا اب دوسرا بھی سناتا ہے وقالالآخر اور دوسرا بولا انی ارانی کہ میں نے خواب میں دیکھا یعنی اصل میں را را حمزہ یا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اسی سے رویا ہے خواب رویا بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں رویا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے میں نے بے شک دیکھا احملو کہ میں اٹھا رہا ہوں حمل جو ہوتا ہے نا جیسے حمل پریگنٹ حاملہ عورت کو پریگنٹ کو کہتے ہیں نا حاملہ حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا تو احملو ورب ہے کہ میں جو ہوں وہ اٹھائے وے ہوں فوقہ اوپر تہتہ نیچے ہے فوقہ اوپر ہے تو فوقہ اوپر راسی راس سر کو کہتے ہیں اپنے سر کے اوپر اٹھائے وے ہوں خوبزن روٹی تو میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائیویں ہیں تاکولو تیرو کھا رہے ہیں اس کو پرندے تیر جو لفظ ہے نا یہ واحد اور جمع ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو اسم جنس کہتے ہیں رسے تیور بھی آتا ہے لیکن تیر اکیلا لفظ بھی کبھی واحد کبھی جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں منہو اس میں سے کہ میں نے جو اپنے سر پر روٹیاں اٹھائیویں ہیں تو اس میں سے پرندے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں اب یہ کتنے خواب بیان ہوئے کتنے خواب بیان ہوئے دو سب لوگ نہیں بول رہے کتنے خواب بیان ہوئے دو لگ رہے ہیں اب تھکے ہوئے ہیں سب کی آواز آنی چاہیے کتنے خواب بیان ہوئے دو خواب بیان ہوئے دو ہی ساتھی داخل ہوئے تھے اور دو خواب انہوں نے بیان کیے اب وہ کیا کہتے ہیں خواب بیان کرنے کے بعد نبعنا نون با حمزہ جو ہے یہ بڑی خبر کو کہتے ہیں صورت نبا بھی ہے اور اس کے ساتھ نبی خبر بتانے والا امبا جو ہے وہ نبا کی جمع امبا اور یہاں پہ آرڈر کا سیخ ہے نبع بتا نا ہم کو عربی زبان میں تسنیہ اور جمع دو اور دو سے زیادہ کے لیے جو ہے وہ جمع کا سیخہ استعمال کیا جاتا ہے نبعنا بتا ہم کو بتاویل ہی اس کی تعویل تعویل جو ہے اس کا روٹ ہے حمزہ وعولام حمزہ وعولام اور اس کے معنی ہے کسی بھی واقعہ کا انجام بتانا کسی بھی واقعہ جو ہے اس کی گہرائی میں اتر کر کہ اس کے اندر ہے کیا وہ بتانا تو اب وہ پوچھتے ہیں نبعنا بتا دے ہم کو بتاویل ہی اس کی تعویل اس کا انجام بتا جو خواب آپ کو سنائے ہیں اننا نروع کا بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے میں جب یہ پڑھ رہی تھی اور میں بڑی متاثر ہو رہی تھی کہ کیا خوبصورت یہاں پر جو ہے وہ بات سامنے بیان ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں آپ دیکھیں محسن واحد ہے اور محسنین اس کی جمع ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ آپ ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ احسان جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں ہاں سین نون حسن سے ہے نا اور ظاہری طور پر کسی چیز کا حسین ہونا اور باطنی طور پر بھی کسی چیز کا حسین ہونا تو کوئی بھی چیز جو ہے ظاہری باطنی طور پر کمال درجے کی ہو بہترین ہو ہر لحاظ سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اتنا بہترین تھا اتنا اچھا تھا ان کا کردار معاملات جو جیل کے اندر کہ وہاں پہ جو ان کے جیل کے ساتھی ہیں ان کے قریبی لوگ وہ ان کی اخلاق اور کردار کی گواہی دیتے ہیں ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ کے پاس علم بہت ہے بلکہ کہتے ہیں انہ نروہ کا بے شک ہم پاتے ہیں آپ کو من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے بہت اچھی اچھا آپ کا کردار ہے آپ کے بہت اچھے معاملات ہیں اور آپ دیکھیں کہ احسان کے درجے کی نیکی یہ اتنی احسان نہیں ہوتی اور قریبی کوئی گواہی دے آج میں اور آپ بھی ہیں مسلمان ہیں اور آپ سوچیں کہ میرے بارے میں میرا شہر کیا گواہی دے گا آپ کے بارے میں آپ کا شہر کیا گواہی دے گا اور یا بچے آپ کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں ہیں نا امی تو شہوٹ کرتی ہیں امی تو چیکھتی رہتی ہیں امی تو گھر میں میں اور آپ کیسے ہیں تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی کسی اور کی تعریف کر رہے تھے تو آپ نے اسے پوچھا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا پھر پوچھا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا تو اصل جو ہے جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کیسا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا کردار تھا ان کو کیا مزاج تھا ان کو ان کا کتنے اچھے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان کے ساتھی ان کو کہتے ہیں جیل کے اندر رہ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جیل میں مجرم بھیجے جاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بغیر کسی غلطی کا ہی بھیج دیا گیا تھا باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بری ہیں کوئی ان کے غلطی نہیں ہے لیکن دیکھیں کہ کردار بولتا ہے انسان کا جو اخلاق ہے نا وہ اس کے شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے تو کیا ایسا ہے کہ میرے اور آپ کے بارے میں کوئی کاش کے ایسا کہہ دے کہ بے شک ہم آپ کو محسنات اور محسنا کہ ہم آپ کو احسان کے درجے کی نیکی کرنے والوں میں سے پاتے ہیں تو صورت یوسف میں نے اور آپ نے ایک کہانی کے طور پر جو ہے اس کو پڑھ کر آگے گزر گئے نہیں اس کو اپنے اندر جذب کرنا ہے اس کو اپنے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے آج امت مسلمہ جو ہے ضرورت ہے اس بات کی امت مسلمہ میں کہ آج کردار کی سچائی جو ہے نا یہ ختم ہوتے جا رہی ہے احسان کے درجے کی نیکی جو ہے نا یہ مٹتی جا رہی ہے اقدار وہی ہیں قرآن وہی ہے لیکن میں نے اور آپ نے اس کی اس طرح حفاظت نہیں کی جیسے کرنے چاہیے تھے تو آیت 36 جو ہے تین جو پڑوسی ہیں تین جو ساتھی ہیں جو جیل میں کٹھے رہ رہے ہیں آپس میں ان کے تعلقات اور ان کی باتچیت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں بتا رہی ہے یہ آیت ایٹ دی سیم ٹائم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی ان کا اندازہ ہو رہا تھا آپ بھی بہت پڑی لکھی ہیں بہت سے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں جاپ کرنے والے ٹیچرز بیٹھے ہیں اور یعنی یہاں پہ اس وقت یعنی آپ سوچیں کہ ہماری ہماری پیچھے سے ایشیا سے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جو ہمارے ممالک ہیں اس کی قریم یہاں پہ بیٹھی ہے کتنی چلنیوں سے گزر کر سمندروں پار لوگ آتے ہیں یہاں پہ اسمانوں سے اور پانیوں سے سفر کرنے کے بعد لیکن سوال یہ ہے کہ جو میرا علم ہے جو آپ کا علم ہے جو میری ڈگری ہے جو آپ کی ڈگری ہے کیا وہ ہمارے اردگر جو ہے ہمارا کردار اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کو فائدہ دیتا ہے ہم دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں آیت تھٹی سیون قولہ حضرت یوسف علیہ السلام بولے لا یعطی کما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کما کے معنی ہے تم دونوں کے پاس کا کے معنی ہے ایک اور کما تم دونوں تو نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس تُعامن کھانا تُرزقانی جو تمہیں ملا کرتا ہے یعنی یہاں پہ جیل کے اندر کھانے کا ایک ٹائم تھا جو کھانا آیا کرتا تھا آپ کو پتہ ہے کہ جیل ہے یا کوئی ہوسٹل ہے یا کوئی آفس ہے یا کوئی بھی انسیچوٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ٹائمنگ مقرر ہوتے ہیں تو اب جیل میں بھی جو لوگ تھے تو ان کے لیے کھانا آیا کرتا تھا اب خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے اور یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کھانا جو جیل میں تمہیں ملتا ہے یعنی وہ ملے یا وہ کھانا بھی تمہارے پاس پہنچے گا نہیں اللہ مگر یہ کہ نبعتکما کہ میں جو ہے وہ تم دونوں کو جو ہے وہ میں بتا دوں گا خبر دے دوں گا بتاویل ہی اس کی تعویل یعنی یہ جو تم دونوں نے خواب پوچھے ہیں ان خوابوں کی تعبیر ان کی تعویل ان کی حقیقت ان کے اندر ہے کیا اس سے مراد کیا ہے تو کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں جو ہے ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بتلا دوں گا تو پہلی بات کیا ہے کہ فوری ان کو خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے کہتے ہیں کہ رکو یعنی بتاتے نہیں لیکن ساتھی حوصلہ اور تسلی بھی دیتے ہیں کہ ابھی کھانا جو تھوڑی دیر میں ملنے والا ہے جو ابھی اس کا ٹائم دے بس اسے پہلے پہلے بتا دوں گا تو ان کو ایک حوپ دیتے ہیں نمبر ٹو قبل ایاتی کما کس سے پہلے کو تمہارے پاس آئے نمبر ٹو کیا کہتے ہیں ذالکما ممعلمانی ربی یہ بڑی خاص بات ہے جو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو میں خوابوں کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا یہ میں نہیں یہ علم جو ہے ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں دیکھیں اگر میں آپ کو میت کا کوئیسن بتا دوں جلدی سے اور یا کسی کو گاڑی کی ڈرائیونگ اچھی سکھانے آتی ہے تو پارلی پیرلل پارکنگ وہ سکھا دے کوئی بریانی کو دم دینا سکھا دے یا کوئی سٹریچنگ سکھا دے شلوار یا کمیز کی کٹنگ سکھا دے کوئی بھی کامتوں کہتے ہیں میں مجھے بہت اچھا آتا ہے میں بہت ماہر ہوں میں تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں میں میں جو ہے بولتا ہے تو یاد رکھیں جو بھی میرے اور آپ کے پاس علم ہے کچھ بھی جو بھی ہے تو یہ دوسرا عمل کا حصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے یہاں پہ علمانی اگر ہوتا علمانی کا مطلب ہوتا ہے سکھایا علمان کا مطلب اگر شدنا نہ ہوتی تو اس کا مطلب تھا جاننا لیکن علمہ سکھایا تیچ کر دیا تو یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے جو ہے سکھایا ہے تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علم ہے میرے رب کا سکھایا وہ علم ہے جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا کوئی کاہن ہے کہتے ہیں کہ نجومی ہوں میرے پاس جن آتے ہیں مجھے یہ چیز کا پتہ ہے یا لوگ جیسے لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کوئی بات بلکہ کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ میرے رب نے مجھے جو ہے وہ سکھایا ہے تو اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوگا کیونکہ یہ خاص علم ہے جو میرے رب نے دیا اور آپ کو پتہ ہے بعض لوگ ہر کوئی خوابوں کی تعبیر نہیں دے سکتا خوابوں کی تعبیر کے جو بادشاہ کہلاتے ہیں وہ امام ابن سیرین ہے امام ابن سیرین جو ہیں ان کو خوابوں کی تعبیر کا جو ہے وہ بادشاہ کہا جاتا ہے اور بعض صحابہ میں سے بھی تعبیر بتاتے تھے اور سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اب یہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہے اچھا اب وہ ان کو دو باتیں یہ کہہ کر کہ کھانا آنے سے پہلے اور اللہ نے مجھے علم دیا ہے اب تیسری بات کہتے کیا ہیں قرآن نے بڑا خوبصورت جو ہے انظام لگا کر جیل میں بھیجے گئے ہیں اور پیغمبر جو ہے نا وہ حق شناس ہوتے ہیں اور موقع شناس ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو ہیں وہ نبی ہیں پیغمبر ہیں اور موقع شناس ہیں اب وہ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پانی پتھروں میں سے راستہ بناتا ہے میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بھی چائے پینی ہے تھوڑی بوجل ہو رہی ہوں تھکیویں ہوں ہے نا تو چائے چاہیے ان کو بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے ان کو چاہیے مجھ کو چاہیے ہم چائے تھوڑی سی لے تھوڑی سا نیپ نہ لے لوں آپ بولے نہیں ہم بہت تھکیویں ہوں ہے نا تو ہم دعویٰ تب کرتے ہیں جب سٹیج بنایا جائے جب کھانوں کو دم دے دیا جائے جب جو ہے بہت سی ہماری یعنی ایک بہت پروٹوکال کے ساتھ ہم دعویٰ کرتے ہیں یا سیکھنے جاتے ہیں اپنے ہمارے بچوں کو بھی آج کل دیکھ لیں کہ پروٹوکال ہے بہت سی چیزیں ہیں بہت ان کو کھانے پینے کی بھی ہم دیتے ہیں پیسے ٹکٹ تو اچھا جاؤ وہ کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں جاؤ لیکن یاد رکھیں کہ دائی جو ہوتا ہے نا وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے جب جہاں ٹین میں ہے جہاز میں ہے جیل میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے اور دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے سوچا یہ تو موقع غنیمت ہے یہ آدمی میرے پاس خواب کی تعبیر لینے کے لیے آئے ہیں تو پہلے تو میں ان کو جو ہے نا وہ بات کہوں جو کہنی چاہیے تو اللہ کا تصور بھی دے دیا کہ رب نے میرے رب نے مجھے سکھایا پھر کہتے ہیں انی ترکتو ملت قوم لا یومینون باللہ وہم بالآخرت ہم کیفرون یہاں پہ عقیدہ توحید اور آخرت دو ان کے سامنے فوری طور پر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے واقعہ یہ ہے انی ترکتو میں نے ترک کر دیا میں نے چھوڑ دیا کیا چیز ملت قوم اور قوم کا طریقہ قوم کا طریقہ لوگوں کا طریقہ ملت جو ہے یعنی طریقے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے اور کونسی قوم کا طریقہ میں نے چھوڑ دیا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ کو نہیں مانتے وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ آخرت جو ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں تو آخرت جو ہے موجودہ دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جس میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا اور وہ لوگ سرے سے نہیں مانتے تھے آج امتِ مسلمہ ہم سب مانتے تو ہیں لیکن عمل جو ہیں ہمارے عمل بولتے ہیں کہ ہمارے عمل بول کر یہ نہیں بتاتے کہ واقعی ہمارا آخرت پر ایمان ہے دوسری زندگی پر اگر اس پر ایمان ہو تو ہمارا رویہ تبدیل ہو ہماری شخصیت اندر اور باہر سے ایک ہو چینج ہو تو دو باتیں رکھتے ہیں کہ میں نے ایسی قوم ایسے لوگ ان کا طریقہ ان کا مذہب ان کا دین چھوڑ دیا ہے جو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم کیفرون اور وہ کفر کرنے والے ہیں کیفرہ کے معنی ہے کہ حقیقت پر پردہ ڈالا کیفر جو ہے نا کسان فارمر کو بھی کہتے ہیں کہ وہ دانہ جو ہے نا وہ مٹی میں چھپا دیتا ہے کیفر کسان کو کہتے ہیں دانہ مٹی میں چھپا دیتا ہے کیفرہ تن رات نائٹ کو کہتے ہیں نائٹ جو ہے وہ دن کی روشنی کو چھپا دیتی ہے تو کافر کیا کرتا ہے وہ حقیقت چھپاتا ہے وہ ڈینائے کرتا ہے ایک اللہ جس کے وجود کے آثار پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں پھر بھی انسان جو ہے اس کا انکار کرتا ہے تو آئیت 37 جو ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں جیل میں موسیقا